اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسود اور میں ہوں مہشیر وزیر داخلہ ایسن اکبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت مستحکم ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے معیشت پر غیر زمدارانہ بیانات سے ملک کی ساکھ متاثر ہوتی ہے جبکہ آج صبح احتساب عدالت کے باہر ہنگامہ آرائی ہونے کے نتیجے میں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سفتر پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پشاور میں نواز شریف صاحب پر عاصف علی زرداری صاحب مولانا فضل رحمان اور عرصف اندیار ولی خان صاحب پر شدید تنقید کی ہے ان پر باقی اہم خبروں پر ہم آج کے پروگرام میں دسکشن کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والد صاحب جی آپ کو بھی آنا جنگل سلام علیکم ڈاکٹر صاحب آج صبح احتساب عدال کے باہر جو واقعہ پیش آیا اس پر ہم دسکشن کرتے ہیں لیکن وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی اس پی آر کو معیشت پر بیانات دینے سے گوریز کرنا چاہیے دیکھیں میں تو آج جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے میں جو کہ ملک سے باہر ہوں میں تو اس پر صرف کچھ باتیں ہی میں آج کروں گا یہ دوسری جنگ ازیم سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی ہے نا دس جلائے انیس سو چالیس کو تو برطانیہ کے اوپر جو جرمن تیارے تھے فوجی تیارے انہوں نے بومنگ شروع کی بمباری شروع کی اور برطانیہ میں ادھر ادھر پھر چنگ پھر گئیں مارکٹس تباہ ہو گئیں لوگ مر گئے بہت اور وار کیبنٹ جو سب کے ادھر اعظم تھے چرچل ان کی وار کیبنٹس میں جو ان کے مشیر تھے اور وزیر تھے انہوں نے آتی بریفنگ دی اور کہا کہ پرائی منسٹر یہ اتنا نقصان ہو گیا ہے اتنی ہزار جانے چلی گئیں ہیں بیلڈنگ پھر گئیں ہیں اور ہیٹلر کی جو جرمن ائر فورس ہے وہ بومنگ کیے جارہی ہے یہ کیے جارہی ہے تو چرچل نے آگے سے پوچھا انہوں نے کہا اچھا یہ بیلڈنگ پھر گئی ہے یہ ہو گیا یہ بتاؤ کہ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں جج اپنی سیٹوں پر ویٹھے ہیں اور اگر ایسا ہے تو پھر گھبرانے کی کل بات نہیں برطانیہ جتے گا یہ سر ونسٹرٹل کے وہ جو دن سہر ہے آج پاکستان میں تماشا یہ ہوا ہے کہ عدالت کام نہیں کر سکتی اپنا اچھا وہ اس کو آپ کسی لی لیول پر لے لیں اس کو آپ اس حساب عدالت کہہ دیں سٹی کوٹ یا عدالتوں کے باہر ہنگاہ میں ہوتے ہیں ضروری جاتی ہے وہ کناہ میں چلے جاتے ہیں جج روٹس کرے جاتے ہیں لیکن آج عدالت میں جو کہ آپ کی ریاست کا ایک بڑا سٹون ہے اس نے کام کرنا بند کر دیا اور اس عدالت میں کام اس لیے نہیں کیا جج گئے ہیں وہ جج اپنے طور پر کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ جج اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ of پاکستان میں کہا ہے وہ حملہ جو ہے وہ اس اتفاق عدالت سے نہیں ہوا سپریم کورٹ of پاکستان تحملہ ہوا ہے سپریم کورٹ نہ کہتی تو یہ اتفاق عدالت جج میں ہیں محمد بلسیر ان کو یہ کہتا ہے کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اچھا بات ہی ہے کہ وہاں پر لوگ ان سے عدالت کے اندر اور اتنی بتمیزی ہوئی یعنی پہلے بتمیزی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں رینجلز آگئی تھی رینجلز کے ساتھ داخلہ ایسا نقبال صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمیں بتائے اور اس کے بعد ظاہرہ آج پولیس تھی اور پولیس کو تھپڑ پڑے اور بتمیزی ہوئی اور لوگ اندر گھس گئے اور مدیو نواز صحبہ نے وقلہ صاحب دیدیتی کا اعلان کرتے ہو چلے گی اللہ اللہ خیل صلی اللہ باس آری ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہملا اچھا اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ انیس سو ستانوے میں جو ہملا ہوا تھا وہ ہملا کیوں ہوا تھا وہ اسی لیے ہوا تھا کہ اس وقت کے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب مرہوم ان کی مدد کے لیے فوج نہیں آئی تھی آرٹیکل ون آئی تھی کے طرح فوج کو دیکھیں جو عدالت ہے عدالت کے پاس اسلاح نہیں ہوتا عدالت اگر عدالت کے ججز بیٹھتے ہیں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے یا باقی عدالتوں کے ان کے بعد بندوقیں نہیں ہوتی وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ یا پولیس یا فائے یا فوج کو وہ اپنے فیصلوں کو کہیں لیکن ان کے سامنے اگر ان کو بچانے والا کوئی نہ ہو اس ملکہ ایسا ہوتا رہا ہے نا کہ جس کو دھمکیاں یہ جو ریاست ہے وہ کام کرنا کس طرح آمن کرتی ہے اسی طرح آمن کرتی ہے نا کہ آپ نظام میں ججوں کو آہ یا تو ڈرائیں دھمکائیں گواہوں کو تھالیں آگوا کرنیں پیسہ دیکھے خرید لیں دوسری سائز کے وکیلوں کو ڈرائیں اگر جج آپ کے ہاتھ میں مہارے گولیاں مار دیں یہ ہوا اس ملک میں لیکن انیس سو ستانوے میں جنرل جہانگیر کرامت جو ہے وہ عدالت کی مدد کو نہیں آئے تھے اور تھوڑی دن کے بعد وہ خود ان کو گھر رہی کیا تھا نوازشی صاحب نے یہ ہماری تاریخ ہے بات یہ ہے کہ اور اس وقت جہانگیر کرامت صاحب کے کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ وہ عدالت کے ساتھ ہیں یا قانون ان کے ساتھ ہیں یا نوازشی وہ خاموش تھے اور حملہ ہوا اور حملے کے نتیجے میں پہلے سے پہلے ججز جو ہیں وہ دو انسوں میں تقسیم ہو گئے آپس میں ججزوں کے دو دل سپریم کوٹے مجھ گئی اور پھر وہ عدالت تباہ ہوا اور اس کے نتیجے میں تھوڑے جنوں کے بعد نوازشی صاحب بھی گئے اور جانگیر کرامت صاحب بھی گئے اور موشارح صاحب نے آکھم آسی اللہ لگا لیکن بات ہی ہے کہ آج جو کچھ ہوا ایک عدالت کے اور اس کے بعد نیب کی جو پروشیٹیوٹر ہیں ان کو جدو کوٹ کیا گیا انہوں نے جاک کے اپنے چیئرمن کو بتایا جسٹر جاوید اکبان صاحب جو دو جن سے دو دن پہلے تشیر کرائیں جل وہ اپنے سران سے مل رہے تھے پرسوں ہو کے اور اور کہہ رہے تھے انہوں نے کیا ان کا اصطاب کیا تھا کہ میں جاکی نگرانی کروں گا ان ریسرنسیب کی تو جاوید اکبان صاحب انتائی سپریت ہے اس کا مطلب یہ محنون کہ آج جو کچھ ہوا ہے ان کی ذاتیں ہیں کہ نگرانی میں ہوا ہے کہ انہوں نے مہر بھی تو تھے نا ان کی احساس کو بھی تو تپڑ پڑے ہیں اچھا اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ انیس سو ستانوے میں جنرل گھانگی کرامت کی کوئی پوزیشن نہیں تھی جب حملہ ہوا تھا لیکن ہم نے پاڑایا اور تاریخ میں لکھا گیا کہ انہوں نے آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت جوجوں کی مدد نہیں تھی اس معاملے میں افواج پاکستان کے سپرسالہ جنرل کمر باجوہ صاحب کی ایک پوزیشن نہیں دے اور اسے پہرے جنرل آئی جریف صاحب کی بھی ایک پوزیشن نہیں دے اور وہ یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑیں ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یہ فوج کی ایک پوزیشن ہے اس کے پوزیشن میں پوزیشن ہے اچھا یعنی جب نسا کے طور پر این اینا رو کا کیس چل رہا تھا اتخار چودری صاحب کے دمانے میں اور باقی معاملہ چل رہے تھے تو کبھی جنرل کیانی میں نہیں کہا کہ فوج جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہیں ایسا نہیں ہوا اس کے باوجود اتخار چودری صاحب اپنے سٹیپس لیتے رہے 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 لیکن یہ خاموش اس کے بعد خائی کوٹ خاموش خائی کوٹ ایک بڑی عدالت ہے اسلام آف حید کوٹ وہ بھی خاموش دیکھیں جس رہبان وہ ریاستی عداروں کی متاجہ ہوتے ہیں پولیس ان کو ستور کری گی پھر وہ مضبور سحسرے کرتے ہیں انہوں نے کسی نے مرنا ہی سمجھ سے اپنے بچے مروانی ہیں اقویہ ہونے قطن ہونے ان بردباشیہ کے ہاتھوں ریاست کے اندر جنرل تبذر کیا ہوئے یہ جو بجماسیہ ہے گیارہ ساڑے گیارہ سو جو بیٹھے ہیں اور صاحب ان کے خاندان فرنس ان کے ہاتھوں گوئیے کھانیے لوگوں نے اگر ان کو پتا ہو کہ ہمارے ملک کے باقی ادارے ہماری مدد ہونے آئیں گے تو کون اس ملک میں ایسا کہا گا مجھے بتائیں پھر اس میں غندہ راج نے کہا آپ آناؤس کریں کہ غندہ راج اس ملک کے اندر بات ہی ہے کہ جہد صاحبان اب اکاموں کی سائے ہوئی ہے نہ تھیر میں نید نہ کوئی پارٹی نہ کوئی سیاسی جماعت عمران خان بولے غالبان اور تعلق حدثہ بولے لیکن بات یہ ہے کہ اس لئے کل کیا بار کرے گا جب عدالت کے جائے چھوٹے چلے گئے اور وہاں ہمارے وزیرے داخلہ ایسا نہیں بات اب ان کا کچھ تعلق ہے نہیں نہیں ملکی معیشت سے وہ وزیرے بات وزیر خزانہ کو اندر جبر دعوا ہوا ہے وہ کچھ رہے ہیں وہ کچھ رہے ہیں اور آج مجھرے نواز پانسا تو مطلسل مشاورت کرتے رہے ہیں سارے جی اب وہ جو میں وہ وہاں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی فاق حراب ہوتی ہے دنیا میں اور وہ دیانتا سے جائے سکر رہا رہے ہیں واشنگکن ڈی سی سے وہ وزیری داخلہ ان کا تعلق ہے مجیشت سے اور وہ وہاں سے بات کر رہے ہیں ملکی مجیشت سے چھوڑتے ہیں کہ تین خراب روپیاں پرائیول پینکوں سے کجب لیے جی نانسالوں میں اور ایک سی سی پی کا کرمین اور شیک بینک اور ایس بی آر آر ابھی جو کچھ حالا ہونے ہیں جو سامنے آئے ہیں جی ایٹ کے دوران تو راشی سی پاکستانی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اس پر ایک سی کپی زلیں پاکستان اس میں جس سی پیسر اجسی جو پیسر زلیں پاکستان کے ان میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں دوسرے وقت کی روٹی ملے کی نہیں مطلب ہے ایک ایک شخص کے پاس اپنے گھر کا ترائی دینے کے پیسے نہیں اگر اس کے پاس بچوں کی پیس دینے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس روٹین آنے کے لئے پیسے نہیں ہیں اگر اس کے پاس ہسپتال جانے کے لئے دوائیوں کے لئے پیسے نہیں ہیں اور وہ جان دینے کو تیار ہے کسی ہمارہ سے پوچھ کے اپنے بچوں کے ساتھ یا آگے گانے کو تیار ہے اپنے برے خاندان کو تو وہ سیکیورٹی رفک ہے وہ سیکیورٹی شو ہے وہ پاکستان ان کا سیکیورٹی شو ہوتا ہے ہر ریاست میں ایسا ہوتا ہے جی وہ جان دینے کو تیار ہے مرنے کو تیار ہے کہیں حملہ کرنے کو تیار ہے بندوں کو دھانے یہ سیکیورٹی شوز ہوتے ہیں آپ کے ملکوں کی وائشت براہ راہ سیکیورٹی کی فاتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یہ عجیب و غریب قسم کی بجمالی بیٹھی ہے اور یہ بخواف کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں پہ ایک بولتا ہے پہ دوسرا بولتا ہے پہ دوسرا بولتا ہے ان کو چک کروانے والا کوری مینے یہ باہر سارا پیسہ لوٹکے لے گئے ان کے باپ کا پیسہ ہے کیونکہ کیسے بنیئے پاپرٹی ہیں سارے ملکوں میں ایک اندام کی بات نہیں کروں ساری بزمالشے کی بات کروں کیسے بنیئے پاپرٹی ہیں باہر کیسے بنیئے پاپرٹیاں باہر کیسے بنیئے محلات اور ہوتیلز اور بنگوی اور یہ سارے بھرہوں ہیں پورے دنیا میں اور غریب آدمی وہاں کام کر رہے کوئی ٹیکسی چلا رہے کوئی بیٹھ میں کام کر رہے کوئی ڈاکٹر رہے کوئی انجینئر رہے کوئی پڑھائی کر رہے ان ہٹے کٹے مجھدنوں کے لیے وقبال کیا چاہ رہے ہیں بیٹھے ہیں دیکھتے موں میں آتا ہے جو بات کرتا ہے کارال جاتے کھڑے ہو رہے ہیں جگہ عطالت کے سامنے عطالت کے یہ نہیں آتا وہ کیا کریں گے جیچ اور کہ ریاستی اداریوں کی مطلب کوئی پولیس کو تھپڑھ مار رہے ہیں میں تو حیران ہوں میں حیران ہوں کہ اور کیا ہوتی یہ ڈسفنسلل سٹیٹ ریاستیں کس طرح کام کرنا مند کرتی یہ ایسے ہوتا ہے آپ دیکھیں مجھے کے مستان میں کیا ہو رہا ہے سر بات یہ ہے کہ ان کو کوئی روکنے والا ہے یا نہیں ہے جی اور آج یعنی پچاس سوہ بندے تھے وہ گز گئے ساری جنا کوئی ان کو وہ شرم ہے نہ غیرہ پہے کہ میڈیا کھڑا ہے کامرے دیکھنے سارا یعنی دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری سیاسی جواہتے کترے زرداری صاحب کترے ساندھیار والی صاحب کہیں باکی ساری جواہتیں جی لیکن اس طرح نہیں یہ ملکی آداب ملکہ دارہ ہے باپ بڑا اور وہ سادارے کے پیچے فوج ہی رہی ہے ہم کھڑیں اور دی جی آئی سپی آداب ملکی فوج وہ بہت چھوڑتے کی ہے اس پر کو بھی چھوڑیں اور دی جی آئی سپی آر کی کوئی ہے کیا فوج بولتی ہے آئی سپی آر جو ہوتا ہے اس کے طرف پوری فوج بولتی ہے وہ آپ نے کو تو چھوڑ دیں اور عوام کو تو چھوڑ دیں اس ملک لوگوں کی تو بدقسمت ہی آئی ہوئی ہے اس وقت بدقسمت لوگ ہیں چھوڑ دیں عام عوام کو تو آپ وہ تو پہلے جنروں میں جا چکے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں اب اداروں میں دیکھیں گے تماشا پوری دنیا میں اس طرح کبھی ہوا ہے اور مجھے نہیں مطا کہ آرمی جیز میں گرارٹی میں کیا بات کی ہے آرمی جیز میں تو غالباً اتنا کہا تھا کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو اور ہرکی سے بات قسمت میں مکل گئے تھے یہ پڑھنا چاہیے اور کردے اور یہ سارا اب اس کے اوپر یہ چاہ رہے ہیں کہ قطعی معاشر لالتیں نظام کر جائیں کیا ہو بغیر آپ اس کو تماشا منا رہے ہیں پوری دنیا میں یعنی کرپشن کی بات ہو رہی ہے آپ کہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی آپ کہیں کہ کردہ نہیں ہی جا رہا آپ کہیں کہ منی لونڈنگ نہیں ہو رہی اس موقع میں آپ کہیں کہ پیسہ نہیں باہر کیا وہ ناصر باغ جو پکڑے کراچی سے وہ ایک ناصر باغ چلو ہے ایک صبح وزید جام وان چھوڑا اس کا وہ اس کا چیک کریں منی لونڈنگ جو کرتا رہے ہیں کچھ تھائی سو تمہار کیا ہے وہ چار سالوں میں امریکہ اور کینیڈا اور گائیں اور بائیں جو پاسپورٹ اپھی گھتے ہیں بات ہی ہے اس ملک کو اس طرح کبھی تماشا بنا ہے پھرکو خاموش ہے عدالت ہے کیا مجھے بتائیں سپریم پورٹ سے موڑا لیتی ہے سپریم پورٹ باغ رہا مول دیں گے صبح اگر افتخار چودری صاحب ہوتے اگر ادالت کوئی پتا ہو کے وہاں سے ہٹے کٹے کسی را چند سے مشرنے آ جائیں گے اور ادالت گھن جائیں گے کل احزار گھو جائیں گے کسی او جماعت پرسنوں جو ہے دس احزار گھو جائیں گے دیکھیں یہ تو اس طرح ملک پہ انارکی نہیں تلا آپ انارکی نہیں لیں گے بورے ملک بلک اور سارے کے سارے کھٹے ہیں اس میں اس میں ساری بات میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ ساری بات معاشر کھٹے ہیں یہ خاندان کا ایشو نہیں ہے یہ ساری بات معاشر ریاست کے خرام ایک ہوکے اکھٹی ہوکے کھڑی ہوگئی ہے سارے خاموش ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہمارا نمبر لگے گا اس کے بعد ایک جائے گا پہ دوسرا جائے گا پہ تیسرا جائے گا پہ چوترا جائے گا کہ بتاؤ اساسیں کیسے بنیں آمدنی نہیں کیا اساسیں کیسے بنیں تمہارے کیسے بنیں تمہارے کیسے بنیں ایک ایک کر کے سب سے پوچھا جائے گا سب لگیں گے نائم میں انہیں سب کو پتا ہے اور اسی لئے سارے کے سارے خاموش ہیں لیکن اتنی جگہ سائی پوری دنیا میں اتنی جگہ سائی کہ وہاں سے آپ بیٹھ کے اور وہ بھی واشنگٹن سے آپ بات کرنی یہ مجھ اور اچھے خاصے محران ہو کہیں بات کر رہے ہیں نواز شیل صاحب نے کہا ہے شاہد آقان عباسی کی کیا لائن ہے اس پہ مطلب مناسب آدمی وہ واشنگٹن سے بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں یعنی یہ بھی چھوڑ دیں آپ کے روگ آرمی چھوڑ دیں آپ کی وہ سوارے بیٹھ سے یہ اسے بات کرنی یہ انتہائی مطلب میرے ان سے ذاتی بہت اچھے کالوکات ہے بڑے مناسب بات کرنے والے میں حیران ہوں کہ وہ نے کیا بات کرنے والے وہ نے بات کرنے والے چیٹو سے بہلا سوپر تارال کیوں بھی نہیں بات کر جکے تھے جی عطالت کے بات کہ ان کی مستشد 14 دولرڈ رہے ہیں چوڑ دارڈa پچھے چوڑ دارڈa چوڑ دارڈا حضیر آدم بھر کیا تو بھائن کی جگہ چوڑ دارڈا بھائن کی جگہ گھر کیا تو بات ہی ہے ان کی حضیر آدم دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس میں کی رحمت النواشی کے ساتھ پر میں بھی چلا رہے ہیں ساتھ دو دور وزیراعظم یہ سارے وزراء کہاں جا کے حاضری دیتے ہیں ان دی پیروں کا حاضر آتے ہیں ہماری بہن دی پیروں کا حاضر آتے ہیں نا جا کے تو بات یہ ہے کہ اور پھر کیا آج کے واقعے کہ کل چودری نسار کو علم تھا جو کل چودری نسار اس طرح نہیں آتے میٹیا کے سامنے کل وہ انہوں نے پریس کونفیس کی ہی شام کو اور دن میں یہ جیسی فرق وام پر اور انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کے ساتھ دکراؤں مناسب میں ایک عدالت سے سجا ہو جائے آپ کو دوسری عدالت کیا ان کو انتائیز بات کا کیا دی واقعہ ہونے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ایک ایسی جگہ ملک چلا گیا لیکن لوگ عوام تو چھوڑیں وہ تو جیسے بھی دیکھ رہے ہیں تمہیں ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کیسے دیکھ رہی اور آپ نے ملک کو کام پہنچا دیئے تین سی سارت ڈالر نہیں ملے آپ کا بجر نہیں بنے گا کوئی چیننج کریں نہیں یا تو ان فکر کو چیننج کریں ٹھیک غلط نہیں کر دیں آپ کا بجر نہیں بن سکتا آپ کے بینکوں سے جو وہ تین خرب روپے کا آپ نے اٹھا دیا ٹریلین روپیز کا چاند فالوں آپ نے صرف اپنے پاکستان کے اندر کے بینکوں سے قرضہ اٹھا ہے باہر کا غیر ملکی شور جائے تو باہر کی آپ ایک ایسی جیزا نہیں جا کے ملک کو آپ نے کھڑا کر دیا اور ادھاروں کا یعنی آپ آرام سکون کے ساتھ نیب کو انپار کرتے الیکٹوری ریفارم کرتے انتخابی سلاح کرتے اور آپ کے الیکشنز رہ جاتے آپ یہ آپ نے بیٹ میں اٹھا کے باسٹ تریسٹ نہیں ہونی چاہیے پانائلی اکنی نہیں ہونی چاہیے منی نولنی پر کوئی نہ پوچھے کسی کس کوئی ریاست چلتی ہے جب جہاں کوئی جواب دینا کوئی ملک چلتا ہے یعنی میں بندوں کو دھالوں اور میں کہوں گا میں بدماشیوں میں بہت بڑا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں چیک ہے باتل چیک ہے باتل کتنے لوگ تھے دس تھے بیس تھے پندرہ سے پچیس تھے کیسے ہوا مجھے بتائیں اس کی باب کیا پلیس والا نکلے گا کچھ ڈاکٹر کام کرے گا کسی ہسکوٹل میں کچھ جان دے گا اپنی صدقوں پر کچھ رین جائے گا صبح پڑھنے کے لئے اگر آپ نے ملک ان بدماشیوں کے حوالے کر رہے ہیں بدماشیہ کے تو لوگ کیوں جانے لیں گے اپنے اس ملک کے لئے مجھے بتائیں اس طرح نہیں ہوتا اس طرح ریاستیں نہیں جلتی ہیں اس طرح گندہ راج نہیں ہوتا ایک بدماشیہ چھوٹا تھا گروپ اس نے پوری ریاست کو انچہ کر لی ہے گراچی سے اٹھا کے سن سے آپ شروع کریں گراچی سے شروع کریں اور اسلام آباد کی دعوتوں پر پائزیں بری دنیا تماشا نہیں کری ان کو تو بری دنیا تماشا ہے وہ جیج جو ہے آج 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 تیس کو گیا وہ جیج ہوتا ہے ان کو کسی نے نہیں بچایا وہ جیج نہیں کہے وہ قولوں گیا ایک گئے کونی بھی مار سکتا ہے بھائی محسز کی ہے سارا اور وہ وہ بے کراتی سے لے کے آنگے رسکا لگیا کہ آدھوں کے جیسا ہے باین ہلے ہوں گے آج ہلے اپنی جگہ وہ ہلے ہیں پورا نظام اے در ملکہ جی یہ کیسا ہو سکتا ہے اور یہ پہلے ہوا ہے پہلے ہوا تھا پہلے پہلے دن بعد ہوئے برک سے آکر ہم اپنی گفتگو جائے رکھیں گے نازرین مائن صاحب جی روکر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا فوج آئین اور قانون کے ساتھ ہے روکر صاحب فوج اس پورے معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور کیسے ریسپانڈ کر سکتا ہے مجھے بلکہ نہیں بتا کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ہے یہ تو تماشا اس وقت ملکی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں نواز شیف صاحب اور وزیراعظم رہے دون دفعہ ٹین دفعہ اور ایک مقبول ہی پہ ہیں زرداری صاحب بڑی سیاسی جماعت کو ہیٹ کر رہے ہیں صدر رہے ہیں ملکے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو مطلب مجھے دیکھیں آج ایک اداری سوبر اٹیک ہوئے یہ مجھے بتائیں یہ کیا معاملات کو الیکشن کی طرف ہی لے لکے جانے ہیں کہاں لکے جانے ہیں یعنی ان کے الیکشن کی طرف ہی لکے جائیں گے نا کہ ایک پارٹی جیتے گی یہ اس کے بعد کہاں لکے اس کے بعد کہاں جائے گا معاملہ اب الیکشن پر ہی جائے گا واز یعنی تہا پہ جائے گا چند روز تہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ میں کیا ہو رہا تھا تو اسٹیٹ میں کیا ہو رہا تھا باقی جگہ بے بات یہ ہے کہ اپنی واز صاحب کو اپنس کی سٹیٹمنٹ یا نہیں تہلی کہ محشت کی اپنی دی جائی اسپی آر ان کو وہ فون کر کے پاکے کے تھی یہ ایک جنر بات ہو رہی ہے ایک آم بار محشت کی میں کرتا ہوں روز ایک ہزار آدمی اور کرتا ہے آپ دی جائے اسپی آر کو فون کریں اور آپ کہیں گے آپ دی جائے داخل ہیں ملک کے اور آپ محشت میں بیٹھیں ہیں آپ فون کریں اور پوچھیں گے کیا محمل ہے اس کو آپ وہاں سے بہت جان دے رہے ہیں اور یہاں پر مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک پوششل ہوں یہ پاکے کہ ہم آنے والسانوں کے فاتھ ہوں آج مجھے بتائیں کہ یہ تو کچھ ہوئے یہ ایک علامت ہوتی ہے یہ ایک علامت ہے مجھے اگر پتا ہو مجھے اگر پتا ہو کہ میرے ساتھ لیکن میں تو کمزور آدم میرے پاس تو اچھا نہیں ہے نہ میرے ساتھ دک ہزار یا پانچ ہزار آدمی میرے پاس مجھے لے گا میں تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوں اس یقین پہ اس امید پہ کہ میرے پاس جو طاقت ہے بطور ایک منصف کے پوری ریاست میرے پاس کھڑی ہے اب مجھے بتائیں کہ اس وہاں پر اگر آکے پندرہ بی کسی جگہ پر کراچی میں آپ سوچیں کہ باقی ملک کے شہروں میں کیا آل ہوگا یہ اسلام آباد میں ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ اندرونے سیم پنجاب خیبر پختون ہر جگہ کیا ہو رہا ہوگا اس وقت اب اسلام آباد نہیں ہوگا اور مجھے پتاؤ کہ ریاست میرے پیچھے نہیں ہے ججوں کے بچے نہیں آلوا ہوئے ججوں کے گولیے نہیں ماری نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا اس طرح نہیں کلتی ریاست ہے جو میں بات بات دار کہ رہا ہوں ایک کمر بازدہ صاحب ہو یا تو اور ابھی ساکھ ہنٹی کی میٹن ہوئی ہے اور کمر اس کی اور اس کے بات ای جی آئی اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ خاموشی بھی ایک اضار کا طریقہ ہوتا ہمیں خاموش رہے لیکن اس طرح جو ہے اس طرح شاید خان باسی صاحب ہے سنجیدہ لوگ بات کبھی کچھا سنجیدہ ترانے سیاستدان سوچتے ہیں عملات کو خودشی سیاستدان سوچتے ہیں عملات کو درداری ان کو ان کو ان کو بتا کہ کہ کہاں بے چلا گی رہا سپانچری بھی ان کا فرض نہیں بنت اس کے خودشی ساپ پر کیا ستریکمنٹ ہے وہ قائد اس پر اطلاف ہے کہاں خودشی ساپ ان کو یا ان کو کوئی کوئی ملک کو انار کی پر لے جانا منا اور شاید انار باشی صاحب اس کے پاس دونوں انہوں نے تقریر کی ایک ٹیکنو پریک سیٹ اپ جہنرل میں جائے سارے سیٹ اپ آپ یہاں ریاست بہت لگ گئی ہے عدالت کے اوپر احملہ ہوگیا ہے کچھ پنچھنے والا نہیں کسی سے اور آپ کون اسے رہے ہیں جائجوں ہیں اسے رہے ہیں آج جمعہ کا جنتا تو اگلی جمعیرات کو سمات ہوگی ہم اگلی جمعیرات جی انہی ساری جمعیرات ہے اگلی اور آج جمعہ تھا فرایڈے تھرٹین انگلیش میں کچی اور معلومے بھی لیا جاتا ہے فرایڈے تھرٹین اچھا اب اس میں جو سپریم کورٹ مکرہ جس اندر یہ سارا پاری کروائی ہو رہی ہے ایک سپریم کورٹ کی مکرہ جس ہیں جو اس سارے معاملے کو دیکھ ہیں اور سپریم کورٹ کی جس سائیبان بھی اسی لئے وہ اسی پیسلہ لکھ رہے ہیں آسف خوصہ سا ایک انسان ہے جی ہم ان کی فیملی ریاست ہمارے پیچھے کھڑی ہے اگر ریاست ہی کھڑی نہیں ہوگی کسی پیچھے تو کسی مرنا اس ملک میں صحیح بات کرے گا یا صحیح سائی 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 انارکی کی طرف ملک میں مناسب میں ہے اس طرف نمی سوٹی ریاست مرین نواز کھڑی خوشتہ white صحیح me کھڑی 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 خوی کھڑی کہ ان کو چیزیں بچی ہیں آج جو چھوڑا گیا ہے چوتیز گھنٹوں میں اس کے بعد کچھ بچتا ہے بات کرنے گی کون کیا بات کرے گا اس کے بعد مجھے بتائیں جی اس کے بعد کچھ کیا بات کرے گا پھر راک صاحب اگر ادالتیں غیر محفوظ ہیں تو پھر انہی تاریخ کیا ہو سکتا ہے آپ اداروں کے سفات سے کو بند کریں اور گونوں میں ترہیں اور ملک کو حوالے کرنے پر جی اندوں کے بجمالشوں کے حوالے کرنے پر اگر آپوں کے بات کی بات کروں میں نہیں دی پوری پیٹی ای کی کو بات کریں سالے بیرو پریسی کی بات کریں گی سالے پولیس کی بات کریں گی لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اسی میں نے ابت�ک رہمی دعا ہے جرسل نے کہا ایک سا پورا ملک پا ہوگیا ہے خیر وقت کنت داریخ بننا ہے تاریخ کے سفوں میں دپن ہو جانا ہے یا تاریخ لکھنی ہے ایک مرحلہ آجیات ہے قوموں کے اوپر یا آپ حسطی کا پارٹ بننا ہوتا ہے یا آپ نے رائٹ کرنی ہوتی ہے حسطی لکھنی ہوتی ہے تو وہ آپ اس میں اس مرحلے پر آکے انہیں کون کیا بات کرے گا مجھے بتائیں یعنی کیا سیکمنٹ ہے اگر دی جی آئی اس پر اگر اس کے اوپر کہ میں حسن اکبال صاحب کے دیان کی مضممت سے پوری دنیا تمہاں سے دیکھ رہی ہے ان کے منسٹر ہیں فورم منسٹر ہیں اس سے پہلے وہ بات ہوئی پی جی جوائیٹ اوپریشن سا کہہ دی ہم نے وہاں پہ ہمارے فورم منسٹر صاحب نے کہا اس کے مرحلے پی جی آئی اس پی آنے سے کہہ رہے ہیں پی جی ہم نے بلکول ایسی بات دی لیکن جوائیٹ اوپریشن خوضی آسر صاحب نے کہا ہم نے امریکنز کو اوفر کیا جی فارچہری ہم نے اوفر نہیں کیا آپ نے کہا دیکھیں اس وقت وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوا سارت پہ یا ایک دوکٹر کام کر رہے ہیں یا ایک طالب میں سٹوڈنٹ ہے آپ کی امیسیدر ہیں دنیا میں آپ یہ کھتما شکل ہوئے ہیں اور بہت ساری چل رہی ہے یہ سیول ملٹی کا تعلق ہی نہیں ہے اس میں درکشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ایک سنے کیسے لینا ہے ہم نے درجے کتنے دے لینا ہے کتنے دے کتنے دے اس میں وہ کونسی اپوزیشن ہے کیا ہے اللہ جانے کیا سر تیر آپ نے بکھایا ہوئے وہاں پر وہ گولتے ہیں پھر ادھر سے ادھر جاتے ہیں پھر ایک کانون پاس ہو جاتا ہے پھر وہ اس وقت سے پاس ہو جاتا ہے کومی ایر ایلیوینٹ وہ پھر جبارہ جاتا ہے پھر جبارہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کی بطھر آ جاتا ہے کومی میں رسالت والا ختم نبولت کے حوالے سے پھر پاس ہو جاتا ہے پھر ایلیوینٹ ادھرے دیکھیں آج اللہ نہ کرے کے فورت میں کچھ بجھے ہیں وہ بھی ایلیوینٹ ہو جائے تھا یہ 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 جو جیس کے ساتھ ہوئے ہیں ان کو سمجھے نہیں ہوگی نا ادھر سمجھ ان کو آئی نہیں ہوگی جیس آپ ہوگی میرے سر کیا سامنے سے جو ہے مریم نواز صاحب آگئے ہیں چہتر سمجھ آگئے ہیں وہ پوزریں آئیے سائی کے او ایم آئی دا کا واسکہ پوری دنیا میں کماشا لگایا ہے دنیا سے پوزریں گے رہے ہیں اپنا آدمی اچھا درسکے آگئے ہیں دوازہ کھولا بھائی نکل کر چلے گئے وہ جوزی مولی صاحب کی زہر گلے گئے دیکھیں اس وقت مجھے نہیں پتا کہ یہ آلات ہیں پاکستان کے اور کس طرح سے پاکستان کے مختلف آدھارے اور دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور آج ایمیسیز کو کیا میسیج ایمیسیز اس آبا سے کیا سیکس کر رہی ہیں گی اپنے ریپورٹ بہیزی ری ہوں گی اپنے ٹیپیٹلز میں لیکن ایسا کماشا کبھی نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا سب بھی بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی کماشا لگا جی بھائی رکھتے ہیں جی بھائی رکھتے ہیں بہت آگے چلی گی بہت آگے چلی گی اسی بات پر بیک بیک لینے کا وقت ہو گیا ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہے جی ویلکم بیک ناظرین روٹ صاحب نواز شریف صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں ریفرنس ایک درخواست دائر کر دی گئی ناب ریفرنسز پر اس بنیاد پر ایک جرم کے لیے تین ریفرنسز غیر قانونی ہیں ساری باتیں ساری اپیلیں سارے فیصل سب اپنے جگہ روک دیں انہوں نے کہا کہ جب تک فیصلہ نہیں آیا تب تک کاروائی روک لی جائے جب تک آپ یہ تیہ نہیں کریں گے اس نکتے سے آگے کہ ریاست میں آگے کیسے چلنا ہے چھوڑ دیں اپیل چھوڑ دیں وقیل کیا کریں گے اپیلیں کیا ہوں گی چھوڑ دیں چیز کو سائز پرکے پہلے آپ یہ دیسائید کریں گے ریاست میں آگے کیسے چلنا ہے کیس کا کیا خارج ہے اور کیا سپس میں کیا جیوٹی کرنی ہے پولیٹیشن میں کیا کرنے ہیں بیوکرشی کیا کرنے ہیں پول میں کیا کرنے ہیں دعوکوں میں کیا کرنے ہیں اور عوام میں کیا کرنے ہیں اگر عوام میں چھوڑیں گے سارا تو پوبلیس دنے جائیں گی روڑا ان کو پتا سل جائیں کہ اس طرح کے محصول ہونا ہے کہ دیز لوگ جسے اندار کے اندار اور جیج کو بگا دیں گے تو پھر تو چند ہی ریاست پوری لیکن میں یہ ٹی وی پہ بول رہا ہوں میں اسی میں بول رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے میں کسی تائجے کانوں میں آتا ہوں پیمرہ دانوٹیت آئے گا میں دوالت میں جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا نہیں ملے گا جو بھی میں پیسرہ مانوں گا میں نے چاہتے سرائی کر دوں یا میں نہیں گھر سکتا ہے دانت کے اندر یا پیمرہ کے دکٹر میں اگر مجھے پتا ہو کہ ریاست دیس طرح چلی ہے اور میں کروں بات ہی اور پولیس پولیس والے کے موپے نہیں پھپڑ بڑا اور ایک پورا ادارہ ہے آپ کے مجھے پولیس کیسے آپ پھپڑ ماسکیں کسی پولیس آفیسر کو کامیروں کے سامنے کھڑے ہوکے اور حکومت ہیں آپ حکومت ہیں یہ بطماشیہ جو ہے میں ایک پھر مجھے بات کر رہا ہوں کہ ایک گروپ گروہ ہے کچھ دائی اکتی نظر چار ازار لوگ جتنے بھی ہیں اس میں یہ دینگی وائرس ہے یہ ان کے اوپر چھڑکاؤں میں ضروری ہے ان کو سپریہ کیا جائے ان کے پر تیلاب کا کہتا ہے ہوسن دلائے ہوسن نہ دنائے سپریہ کریں دینگی وائرس ہے یہ اور ان سے جب ان کے ان کی نہیں سمجھے بات آرہی کہ بدماشیہ جو ہے اس ملک میں ابھی آج اس وقت بھی منی لانڈنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی ساتھ ہو رہی ہے اس وقت کھوکلا کر رہے ہیں ریاستوں کو ریاست کو اس وقت کوئی اثر نہیں پڑا کوئی اثر پڑا ہے کسی کے اوپر صبح یہ گندہ دیو اس کے بعد کیا ہوا پیانا دیکھیں لیں رات تک کیا آرہے ہم کوئی کسی کے اندر کوئی درخوا ہے کسی کا اللہ جہاں اللہ سے نہیں جڑتے لو عطاروں سے پریں گے پولیس والوں سے پریں گے کسی اور سے پریں گے بلکل اللہ کا خوف نہیں ہے خوف خدا ہی نہیں ہے وہ جان کس خود ہی نہیں ہے جاتے یعنی قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جواب دینا ہی ہے سیاسی لیٹے کو جواب دینا اس طرح یہ میرا خیالے بہت 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 اور ایسا اقبال صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے فیصلے کی وجہ سے چودہ عرب روپے کا دولر کا نقصان ہوئے باکس سال کو دولر یا روپے کی انہ سکت چودہ عرب چیز چودہ عرب روپے چیز نقصان ہوئے جی اب یہ خود ان کا شیکمن ہے اگر نقصان ہوئے ہے تو پھر فائدہ میں کیسے معیشت چلے نواز سیلک جانے نقصان ہوگیا چلے نقصان چودہ سو پھر یہ آج بات کریں چال پالوں کے اندر رکار پر کی ہوگی جی اور ملکی حجم حجم آپ نے خود ہی کہ چون گار پر نقصان ہوئے یہ نقصان ہوا ہی معیشت کریں نواز شنگ کی وجہ سو جی سو جی پھر یہ نقصان ہوئے یہ پھر فائدہ ہوئی جو آپ کہہ رہے کہ معیشت دو پر خری ہوگئی جا کے آپ شرعہ پروگرم کا ختم ہویا جی دو صاحب کے رکھواروں کے ساتھ جو ہوئے اس میں مجھ نہیں پتا کہ باقی ریاست کے دارے کہیں کہ وہ بھی اس کے بار خاموش ہیں اور پھر وہ ہی ہے کہ خاموشی رہے ہیں اور خاموشی رہے ہیں جی شکریہ جی شکریہ راکھ صاحب ناظرین کو دوبارہ ملتے ہیں آپ راکھ راکھ